بسم اللہ الرحمن الرحیم محتشم ناظرین و سامین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شادی سیزن کی اپیسوڈ فور ناظرین اکرام لاسٹ ٹو اپیسوڈ میں ہم نے لیٹ میریجز اور لیٹ میریجز کی فیکٹرز پر بات کی تھی آج ہم اپنے شادی فنکشنز پر بات کرتے ہیں تو بینہ ٹائم ویسٹ کی اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں ناظرین اکرام آپ جانتے ہیں کہ جو انڈو پارک میریجز کلچر ہے جو انڈو پارک میں میریجز کے فنکشنز ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ان تین ایام پر ہی مشتمل ہوتے ہیں مہندی بارات ولیمہ اس کے علاوہ آج کس موڈرن دور میں بھی کچھ جدید فنکشنز بھی آگے ہیں جس طرح برائیڈل شاور وغیرہ لیکن عمومی طور پر ہمارے ہاں مہندی بارات اور ولیمہ کا جو زیادہ تر فنکشنز عام طور پر معاشر میں پائے جاتے ہیں تو انہی تینوں فنکشنز پر ہم باری باری بات کرتے ہیں ناظرین اکرام اگر بات کیجائے مہندی کے فنکشن پر تو آپ جانتے ہیں کہ جب کہیں بھی ہمارے ملک میں ہمارے ہاں ہمارے اس سوسائیٹی میں کوئی میریجز ہوتی ہے تو سب سے پہلے اگر مہندی کا فنکشن کیا جاتا ہے تو اس کے لیے جب سٹیج سیٹ ہو جاتا ہے جب محفل سما جاتی ہے جب ایک سٹیج سیٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح مرد و زن کی جو انٹرمنگلنگ ہوتی ہے وہ شروع ہوتی ہے اور اسی انٹرمنگلنگ میں پھر انٹرمنگلنگ ڈینس بھی شروع ہوتا ہے بہت دھوم دھام سے گانہ باجہ کیا جاتا ہے بڑا انٹرمنگلنگ ڈینس کیا جاتا ہے مرد عورتیں آپس میں ناچ رہی ہیں بے پردگیاں عام ہو رہی ہیں کسی قسم کی حیاء کو پہلو میں نہیں لایا جاتا ساری دین کو ایک سائیڈ پہ کر دیا جاتا ہے اور دین کی دھجیاں سٹیج کے سامنے اڑنے کو آپ کو نظر آتی ہیں اس انٹرمنگلنگ ڈینس میں کسی مرد کو بھی کسی والدین کو بھی بلکل حیاء نہیں آتی کہ وہ اپنی بیٹی کو بے پردگی میں جو غیر محرموں کے سامنے ناچتا ہوا وہ روک سکے مجال ہے اور اوپر سے ساؤنڈ سسٹم جو ڈی جے سسٹم انٹروڈیوز کیا جاتے ہیں ان کو منقل کیا جاتا ہے بڑی بڑی بلند آواز میں ساؤنڈ سسٹم کے ذریعے سے گانے باجے لگائے جاتے ہیں ساتھ ہی ڈینس ہو رہا ہے گانے باجے ہو رہے ہیں اب جو گانہ باجہ رات کو دو دو تین تین بجے تک فنکشن آپ دیکھیں کہ کس طرح اردگد جو سوسائیٹی میں دیگر لوگ ہیں ان کو ڈسٹراب کیا جاتا ہے کوئی بیمار ہوگا کسی نے صبح آفیس جانا ہوگا کسی نے صبح یونیورسٹی جانا ہوگا کوئی کس حال میں ہوگا کوئی کس حال میں ہوگا کسی کے آفوت کی ہوئی ہوگی لیکن نہیں جی نہیں آج تو ہمارے اس بیٹے کی شادی ہو رہی ہے ہم کیوں نہ دھوم دام سے منائے واللہ کس قدر ہم دین کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں آپ ذرا امیجن تو کیجئے اس کے علاوہ آپ بہت سی دیگر چیزیں بھی دیکھتے ہیں اس کے علاوہ جب سٹیج سیٹ ہو چکا ہوتا ہے دولہ میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں تو پھر کس طرح نامحرم عورتیں محلے کی عورتیں پھر خاندان کی دیگر عورتیں جو اس کے لیے نامحرم ہیں اس کے ساتھ آ کر بیٹھتی ہیں مہندی لگانے کی بھی رسم کی جاتی ہے ایسی طرح لڑکی کے ساتھ بھی ہوتا ہے اس کے نامحرم قزنز آ کر ساتھ بیٹھتے ہیں یوں آپس میں جو انٹرمنگلنگ میں جو کچھ کیا جاتا ہے اور میں تو اکثر حیران ہوتا ہوں کوئی جو گانے باجے کی ڈینس کا سسٹم ہے ڈانس کرنے کا سسٹم ہے والا یہ آخر کس خوشی میں کیا جاتا ہے اتنا کہ ڈانس اس وجہ سے ناچ گارے ہوتے ہیں اس وجہ سے کودرے ہوتے ہیں سب لوگ کے ہمارے نکھٹو کو کسی نے اپنی نکمی لڑکی دے دیا ہے یا ہماری نکمی بیٹی کو کسی نے اپنا نکھٹو بیٹا دے دیا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ آخر یہ سسٹم آخر یہ کلچر کدھر سے انٹروڈیوز ہوا والا اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تو رہا ایک میندی کے فنکشن پر مختصر سا تفسرہ تو اگر ہم بارات کی کلچر پر بات کریں بارات کے فنکشن پر بات کریں تو اس میں بھی ہمارا معاشرہ ظالمانہ طریقوں سے برپور ہے بھرا بڑا ہے ظالمانہ طریقے رائج ہو چکے ہیں آپ دیکھیں کہ جب ایک لڑکا جب دھولے والے بارات لے کر جاتے ہیں تو وہ کس طرح کس طرح ڈیڑھ سو دو سو افراد کا لشکر لے کر لڑکی والوں پر حملہ آور ہوتے ہیں وہاں کھانے کے لیے آپ ذرا امیجن تو کریں کہ ایک باپ جو اپنی بیٹی اپنے جگر کا ٹکڑا آپ کو بیع کر دے رہا ہے وہاں آپ ڈیڑھ سو دو سو بندوں کا لشکر لے کر کھانے پر ٹوٹنے جا رہے ہیں کیا ہمارے معاشرے کو شرم نہیں آتی کہ وہ اپنا لخت جگر آپ کو دے رہا ہے اس کے لیے صرف پارٹیز ارینج کرنے کا کوئی موقع ہے کیا یہ موقع ہے کہ وہ آپ کے لیے پارٹیز ارینج کرے آپ کو کھلائی پلائے ایسے موقعوں پر وہ آپ کے لیے فنکشن پورا ارینج کرے وہ آپ کو اپنا لخت جگر دے رہا ہے آپ کو اپنے دل کا ٹکڑا دے رہا ہے لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ڈیڑھ سو دو سو لوگوں کی بارات جا کر ایسا حملہ کیا جاتا ہے کہ واللہ دین کی تو دھجیاں ہی اڑا دی جاتی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ بارات کا جو سسٹم ہے اس کو ہم ایک سسٹم کے مطابق چلائیں کیوں کیوں کہ ہم لڑکی والوں پر بوجھ کسی طرح نہ ڈالیں کیوں کیوں کہ وہ بچارہ باپ اتنا پس کر اتنے کرز اٹھا کر پہلے تو آپ کو جیز دیتا ہے آپ کو جیز دینے کے بعد پھر وہ آپ کے جو اتنے بڑا لشکر آیا ہے اس کے لیے ایک الگ پارٹی ارینج کر رہا ہوتا ہے کس قدر وہ اپنی بیٹیوں کے ہاتھ مشکل سے رنگتا ہے آپ نے خوشیہ منانی ہے تو اپنے گھر منائیے ولیمے پر منائیے لیکن ہمارے ہاں برات پر بڑے ظالمانہ طور طریقے رائج ہو چکے ہیں ان پر ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ہمیں اس کے لیے تو سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ نکاح کو ہم مساجد میں ارینج کریں اور پورے ایک سٹریٹیجی کے ساتھ ارینج کریں مساجد میں اور جو ڈیڑھ سو دو سو افراد کا لشکر لے جانا ایسے ہم کام کریں میرے تو خیال کے مطابق ہونا تو جو چاہیے کہ لڑکے اور لڑکی کے آپس کے ولی جو بہت قریبی دو چار رشتدار مزید اور یہ بہت بڑے لشکر لے کر جانا یہ تو میری سوچ سمجھ سے بلکل ہی باہر ہے تو ہمیں اس پر سوچنا ہوگا اپنے معاشرے میں جو ہم لڑکی والوں پر بھی ظلم کر رہے ہیں اور جو شادیوں پر ظالمانہ رسم و رواج آ چکے ہمیں سوچنا ہوگا اس کے علاوہ ولیمے کے کلچر پر مختصر بات کی جائے ولیمے کا جو فنکشن ہے تو اس میں بھی ہمارے ہاں فضولیات بہت زیادہ عام ہو چکی ہیں افسوس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ جدر ولیمہ ہمارے ہاں ولیمے پر کہا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر ہماری تنی استطاعت نہیں ہے کہ ہم اگر مثال کے طور پر 50 بندوں کا کھانا آرینج کر سکتے ہیں تو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دوست نے ہمارے فلاں فیملی ممبرز نے 350 پرسنز کا 300 پرسنز کا کھانا آرینج کیا تھا تو اب ہم ہم اس سے بھی بڑی پارٹی کر کے اس سے بھی بڑا فانکشن کر کے دکھائیں گے اور اتنی بڑی سٹیج ڈیکوریشن کریں گے کہ لوگ تو دیکھ کر اش اش کار اٹھیں گے واہ جی واہ کیا شادی ہو رہی ہے لیکن ہمیں اس پر بھی توجہ دینی ہوگی کہ ہم اپنی جو استطاعت ہے اس سے زیادہ بڑھ کر اپنی جو استطاعت سے زیادہ بڑھ کر خرچ نہ کریں جتنا ہم ارینج جتنا ہم استطاعت ہماری ہے اتنا ہم کریں اگر ہم فیفٹی پرسنز کا کھانا کھلا سکتے ہیں تو فیفٹی پرسنز کا کھلائیں اس میں سے فیفٹی سے بجائے اگر فورٹیز میں بھی آپ دے سکتے ہیں تو دیں لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کارز اٹھا اٹھا کر آپ دیگر لوگوں سے کارز لیتے پھریں اور اس طرح آپ کریں تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کا سیناریو کریئٹ ہو چکا ہے کہ صرف دکھلاوے کے لیے کہ ہم نے بہت بڑا فنکشن ارینج کرنا ہے اس کے لیے باپ کس قدر قرض اٹھا رہے ہیں اور پھر جو فضول قسم کے ایکسٹرا کھانے بنائے جاتے ہیں اس میں کھانا ویسٹ جو آپ ایمیجن تو کیجئے کہ اس میں بھی ہمیں تھوڑا سادگی اپنانے چاہیے کہ جتنا کھانا استعمال میں ہو تو ہمیں کوشش کرنے چاہیے کہ اسے تھوڑا کم محدود طریقے سے ولیمہ کو کر لیا جائے تو بہتر ہو تاکہ معاشرے میں جو شادیاں ہیں وہ آسان ہو سکیں آگے چل کر میں کوشش کروں گا کہ حضرت علی المرتضی فاطمہ تزہرہ رضی اللہ اور حضور علیہ السلام کے جو شادی ہے اور اس کے علاوہ جو حضور علیہ السلام کا بلخصوص ولیمہ ہے کہ ولیمہ آخر میں آخر ہوتا کیسے ہے ولیمہ میں کتنا افراد کو انوائٹ کرنا چاہیے کس قسم کا کھانا ہونا چاہیے 15-20 ڈشز ہونی چاہیے یا کیا تو اس کو ہم ایک الگ موضوع میں کور کرنے کی کوشش کریں آج تک کے لیے صرف اتنا ہی ملتے ہیں اگلی اپیسوڈ میں تب تک کے لیے